اس ویڈیو میں بات کریں گے پلیجوریزم کے بارے میں تو پلیجوریزم کا کنسرپٹ میں آپ کو ایزی وے میں دوں گی پلیجوریزم کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں پلیجوریزم مینز کہ آپ کسی کا آئیڈیا کسی کے ورڈز لے رہے ہیں اور اس کو کریڈٹ بھی نہیں دے رہے ہیں فور اگزامپل کسی آتھر ہے کوئی آتھر اس نے کوئی کام لکھا ہے اور آپ نے وہ آئیڈیا جو ہے وہی چیز پریزنٹ کر رہے ہیں نیکسٹ پرسنٹ کو مطلب جس نے آپ کو کوئی ٹاس دیا ہوا ہے آپ اس کے آئیڈیا لے کر اس کے ورڈز لے کر اس پرسنٹ کو وہ چیزیں دکھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ہوتھ لکھی ہیں حالانکہ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ میں نے کسی آتھر کے لیے ہے یا آپ کو کسی آتھر کا ریفرنس ہی دے دیں کہ میں نے یہ چیزیں وہاں سے لیے ہیں اس ویب سائٹ سے لیے ہیں یہ چیز میں نے مطلب اس بک سے لیے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ مطلب اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ kind of theft ہے مطلب یہ چوری کی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک ڈیمک کرائیم ہے یہ چیز مینز کے پلیجرزم آپ دیکھیں آج کل پلیجرزم بہت ہام ہے آپ کوئی بھی چیز لینی ہو کوئی بھی آپ نے اسائیمنٹ پناہنی ہو آپ نیٹ سے کافی پیسٹ کرتے ہیں اور وہ جو کافی پیسٹنگ کو دیا ہے وہ پلیجرزم میں آتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز لکھنی ہے تو اسے پلیجرز نہ کریں اگر آپ پلیجرز کر رہے ہیں اگر آپ کوئی پیسٹ کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ریفرنس دے دیں کہ آپ نے اس چیز یعنی یہ آپ کی اپنی دھورٹس نہیں ہے یہ آپ نے کہیں سے لئی ہیں تو اسی وجہ سے اگر آپ اس طرح کی پلیجرزم کریں گے تو یہ ایک ڈیمک کرائیم کنسیڈر کیا جائے گا اور ایک ڈیمک ورک میں آپ کو آئیڈیاز اور جتنے بھی ورڈز ہیں وہ پرائیویٹلی بلونگ کرتے ہیں ایک پرسن ہے اس نے پہلے کوئی اس کے ذہن میں آئیڈیاز آئے ہیں کوئی اچھے ورڈز آئے ہیں اس نے وہ چیزیں لکھ لی ہیں اس میں کہ وہ اس کی پرائیویٹ پرپرٹی ہے یعنی آپ اس کی اجازت کے بغیر ہی ہیں اس کی وہ چیزیں اس کے تھورٹس چوری کر کے اپنے مطلب ایسے پریزنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کا کام ہے تو یہ چیزیں جو ہیں پلیجرزم ان چیزوں سے بچنا چاہیے پلیجرزم ایک اکڈیمک کرائیم ہے تو یہ کام جو ہے یہ بھی غلط ہوتا ہے تو اس سے مطلب ایک تو یہ بچنے کی ٹکنیک ہے کہ آپ اپنے اندر نہ کرییٹیو سکل لائیں آپ سوچنا شروع کریں چیزوں کو مطلب آپ اس سے کوئی بھی رائٹر ہے یہ بات نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں مطلب پڑھیں نہ دیکھیں نہ آپ اسے دیکھیں پڑھیں سمجھیں اور آپ کو پتا چھلیں کہ چیزوں کو اس طرح تھنکنگ کرتے ہیں اس طرح ان کو نوڈ ڈاؤن کرتے ہیں لکھتے ہیں آپ وہاں سے آئیڈیا پر کرسکتے ہیں سٹائل پر کرسکتے ہیں لیکن ایز ایز ورڈز پر نہیں کرسکتے ہیں اور نہ ہی ایز ایز جو لکھا ہوا ہے وہ آپ وہاں سے چوری کرسکتے ہیں تو ای ہوپ آپ کو اس کنسپٹ کی سمجھ آگے ہوگی اس سے ریکارڈنگ اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ پر واشنگ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا